بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے پیارے دوستوں کو مصر شیف کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو میں آج اپنے پیارے دوستوں کے لیے بہت زبردست بہت شاندار قسم کی ریسپی لے کر آیا ہوں یہ میری خود کی بنائی ریسپی ہے جب آپ یہ ریسپی کو اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ ہر قسم کے نانس اور پراتھا کو بھول جائیں گے یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ کھانے میں بھی اتنے زبردست ہوں گے کہ آپ ان کو کھائیں گے تو یہ آپ کے موں میں ہی گھل جائیں گے پلیز میری ویڈیو کو تک زور دیکھئے گا تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو میرے پیارے ناظرین تک پہنچ سکے آپ کے ایک لائک کرنے سے ہماری اصلہ افضائی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر رہے ہیں تو چلے آئے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میدہ ہے یہ آئل ہے یہ سونف ہے اور یہ پانی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس میدہ یہ بریڈ امپور ہے یہ گھی ہے یہ انڈا ہے اور یہ آئسنگ شگر ہے اس کے ساتھ یہ درائی ایسٹ ہے اور یہ آدھا کپ کے برابر پانی ہے آپ چھے ہیں تو دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ وہ اجزاء ہے جب میں اس ریسپی میں استعمال کروں گا تو یہ میدے کو میں نے تقریباً دو کپ کے میدے کو ہم نے اس طرح سٹین کر لیا ہے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آدھا کپ کے برابر آئسنگ شگر ڈالنی ہے اور یہ بریڈ امپور ہے اور یہ ڈرائی ایسٹ ہے اٹھارہ گرام کی برابر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر گھی ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپون کی برابر فل اور آپ نے اس کو بول کو اچھے طریقے ساف کر لینا ہے اور ایک انڈا اس میں آپ نے ڈال دینا ہے تو آپ نے ان تمام اجزاء کو آج سے اس طرح اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں مہدے میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جب آپ اس آٹے کو گون لیں گے تو ریز کرنے کے لیے آپ نے اس کو بیس سے پچیس منٹ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پیڑے بنانا ہے یہ بالکل دیکھیں مکس ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آدھا گلاس کے برابر فانی ڈال لینا ہے آپ میں پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ کا بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو میں اس کو اس طرح گون لوں گا آپ اس آٹے کے اندر ایک ٹیپ سپون کے برابر کرش کی ہوئے سونکھ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کی ٹاپ پہ لگوں گا تو یہ بہت ہی زبردست سے نیچے نان ہے سونکھ میں بنے ہوئے تو انشاءاللہ یہ نان بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوشبو والے بنے گی تو آپ نے آٹا ہلکا سا گوننے کے بعد بول سے اس کو نکال دیا اور پانچ سے دس منٹ تک آپ نے اس طرح اس کو اچھے طریقے سے گون لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے اس گوندے ہوئے آٹے کو تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے تاکہ یہ نیچے یعنی چپکے نا مہدے کی ڈسٹنگ کرنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو تین پیڑے بنا لینا ہے یعنی ساٹے کو تین اسوں میں ایک جتنا جو ہے نا برابر برابر تقسیم کرنا ہے تو یہ تین پیڑے تقریبا بان چکے ہیں آپ نے اس کی کو بیل لوں گا بیلنے سے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بیل لینا ہے بیلنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ہاتھوں سے جو ہے جس طرح نان وہ ہاتھوں سے یہ اس طرح اونیوں سے نشان لگاتے ہیں اس طرح آپ نے اس کے اوپر نشان لگا دینا ہے اب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پانی جو ہے وہ لگا لینا نان کے اوپر آپ دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا پانی لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سونک کو ہاتھوں سے لگا لینا ہے اور ہلکا سب کچھ کر لینا ہے اوپر سے اس کے بعد آپ نے توے کو جو ہے دو تین منٹ گرم کرنے کے بعد آپ نے یہ نان پراتھا جو ہے اس کے اوپر آگ دینا ہے یہ نان جب میں نے بنائے تو ماشاءاللہ بہت ہی نرم اور صاف بنے آپ نے دو سے تین ٹیو سپون گھی ایک طرف لگا لینا ہے دو سے تین ٹیو سپون ایک طرف اس کے گھی لگا لینا ہے اور اس طرح سے ماشاءاللہ گولن کلر آئے گا آپ نے ایک سے دو منٹ بعد ٹن کرنا ہے تو یہ میں دوسرا نان میٹھا نان پر آٹھا لگا رہا ہوں آپ نے ایک سیٹھ سے تین ٹیو سپون آئے جس کے لگانا ہے سونک کی ماشاءاللہ اپنی خوشبو ہوتی ہے اور یہ میٹھا بھی ہے اس میں سونک بھی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بہت نرم بھی ہے انشاءاللہ جب آپ یہ کھائیں گے تو آپ کے موں میں سونک کی خوشبو الگ آئے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً تین پراتھے میں نے نان پراتھے بنائے ہیں سونک پر تو یہ دیکھنے میں ماشاءاللہ کتنے خوبصور نظر آ رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تو اس طرح آپ نے ان نانوں کو کٹ لینا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے نرم اور صاف بنے ہیں تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل آفاظ سے بچا کے لکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ حافظ